نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے خواب کے اندر مختلف قسم کے پھل دیکھنے اور مختلف قسم کے پھلوں کو کھانے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں مثلاً آم کھانا سیب کھانا امرود کھانا میٹھا پھل کھانا کڑھا پھل کھانا تو یہ مختلف صورتیں ہیں اور ان سے ریلیٹڈ اور بھی کئی صورتیں ہیں جن کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ ان تمام تعبیروں کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامیٹیوب نیٹورک کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیئے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع یعنی خواب کے اندر پھل دیکھنے اور پھلوں کو کھانے کے حوالے سے خواب کے اندر پھل دیکھنا شادی سے تعبیر ہے شادی یا خوشی حاصل ہوگی خواب کے اندر پھل دار درخت دیکھنا ہر طرح کی راحت اور سکون ملنے کی علامت ہے خواب کے اندر پھل دار باغ دیکھنا دولت اور اختیارات ہاتھ آنے کاروبار میں ترقی ہونے اور آرام ملنے کی علامت ہے خواب کے اندر پھلوں کا زخیرہ دیکھنا غیب سے دولت ملنے انعام ملنے اور راحت حاصل ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی میٹھا پھل کھا لینا خوبصورت اقل مند خوش قسمت اولاد پیدا ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر مرجھایا ہوا پھل دیکھنا مقصد میں ناکامی اور ناومیدی پانے اور رنج اٹھانے کی علامت ہے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ کرے خواب کے اندر کڑوا پھل کھانا کاروبار میں نقصان آئے گا یا اولاد بد مزاج پیدا ہوگی خواب کے اندر ترش یعنی کھٹا پھل کھانا اولاد کی طرف سے تکلیف اٹھانے اور پریشان حال ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر انگور کھانا نعمت اور برکت حاصل ہونے کی علامت ہے اور فائدہ کثیر ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر انار کھانا حسین عورت ملنے اور مال ملنے کی بشارت ہے خواب کے اندر امرود کھانا مال حلال حاصل ہونے اور خوشی نصیب ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر عام کھانا روزگار میں ترقی ہونے غیب سے مدد ملنے پریشانی دور ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر سیب کھانا بزرگی عزت راحت اور ہدایت پانے کی علامت ہے خواب کے اندر کیلہ کھانا فتح مندی دولت بزرگی اور آرام حاصل ہونے کی علامت ہے اگر آپ بھی ہم سے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں یا استخارہ کرانا چاہتے ہیں یا کوئی وزیفہ پوچھنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ورسائف نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ورسائف نمبر نوٹ فرمانی جئے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں صدقہ جالیہ سمجھ کر اسے شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں پاکر داوانا ریل امدللہ بلعالمین